السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہمارا تیسرا سبق ہے حرکات ثلاثہ کے بارے میں اور آج ہم پڑھیں گے دمہ کے بارے میں دمہ یعنی کہ پیش اور یہ ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے اس کا مخرج ہے ہونٹوں کی گلائی اور عربیق میں ہم اسے کہیں گے اندومام شفاتین کیونکہ اندومام کہتے ہیں گلائی کو اور شفاتین کہتے ہیں دونوں ہونٹوں کو تو کیا بنا دونوں ہونٹوں کی گلائی جس حرف پر دمہ ہوتا ہے اسے مضموم کہتے ہیں بلکل ویسے ہی جیسے فتحہ والے حروف کو ہم نے کیا کہا تھا مفتوح اور کسرہ والوں کو مکسور تو اب ہم پڑھیں گے مضموم لیٹرز کے بارے میں تو زب سے پہلے اس کی ادائیگی دیکھ لیتے ہیں باگ دمہ بو تاگ دمہ تو ساگ دمہ تو اور اسی طرح سے باقی حروف الحجابیہ پڑھ سکتے ہیں اچھو ورڈز میں دیکھیں تو اسی طرح سے ایک اور ورڈ دیکھیں تو یہ آپ کے ہوگو جی کچھ الفاظ اب ذرا آپ اس پکچر کو دھیان سے دیکھیں تاکہ ہم اس کی ادائیگی کا صحیح طریقہ دیکھ سکیں دیکھیں یہاں پر آپ کو ہونٹوں کی گلائی بہت واضح دکھائے دے رہی ہے اور درمیان میں اتنی خالی جگہ باقی ہے جیسے آپ ایک پینسل اندر سے آرام سے گزار سکیں اگر آپ بالکل اپنے ہونٹوں کو بند کر دیں گے تو پھر تو دمہ کی آواز باہر ہی نہیں آئے گی کیونکہ پھر کیسے ہوگی تو آپ نے اتنا زیادہ پریس نہیں کرنا اتنا زیادہ گول نہیں کر دینا کہ بیچ میں جگہ ہی باقی نہ رہے اور دوسری ہماری غلطی کیا ہوتی ہے ہم اس کو پڑھ دیتے ہیں ہم اپنے ہونٹوں کی گلائی اچھے سے کرتے ہی نہیں ہیں اور اندر سے ہم گلائی والی آواز نکالتے ہی نہیں ہیں تو ہماری آوازیں کیا بن جاتی ہیں تو یہ مجہور ہو جاتا ہے تو بس ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ہم نے اس کو او والی ساؤنڈ نہیں دینی بلکہ او والی ساؤنڈ دینی ہے اس کے علاوہ ہم ایک اور غلطی کرتے ہیں ہم ان کو ایکسٹرا لمبا کر دیتے ہیں یعنی اس کو ٹو کاؤنٹس دے کے ہم اس کو حرفیں مت بنا دیتے ہیں جیسے ہم اس کو کیا پڑھیں گے بو تو سو اور اگر ہم ورز میں دیکھیں تو کائثورا ذو کیرا تو اس طرح سے آپ نے ان کو ایکسٹرا لمبا نہیں کرنا اس کے علاوہ ایک اور غلطی ہماری ہوتی ہے اور وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو اتنا چھوٹا کر دیتے ہیں کہ اس میں جھٹکا آ جاتا ہے جیسے ہم بو کو پڑھ دیں بو تو 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 آج سے نہ تو ہم نے ان کو ایکسٹرا لمبا کرنا ہے نہ ان کو مجھول کرنا ہے اور نہ ہی ہم نے ان کو جھٹکا دینا ہے امید ہے یہ ٹپس آپ کے کام آئیں گے جزاکم اللہ و فیڈن کفیرہ